ممبئی کی گرمی ممبئی کی کچھ کرتے ہیں ممبئی کی بانتے ہیں اور کہتے ہیں نا اگر ہم کسی کی جھوٹی پرسنسہ بھی کرتے ہیں نا اگر وہ انسان میں تھوڑی سی بھی قابلت ہوتی تو اسے اور اسے نکھارنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ بھی ایسے کوشش کیجئے کہ کسی کے اندر یہ نو اگر ٹیلنٹ چھپا ہے تو اس کی تعریف کیجئے so that's it friend کیسا لگا ہوتا ہے نا جل warning routine start ہو چکا ہے تو یہاں پہ آج میں بنانے والی ہوں دودھی یعنی لوکی کی سبجی تو لوکی کے سبجی میں اگر آپ گھی ڈالتے ہونا friends تو آپ کی جو بھاجی ہوتی ہے سبجی ہوتی ہے وہ اتنی delicious ہوتی تو یہاں پہ صرف میں نے لیسون اور پیاج جو جیرہ سے تڑکا لگایا اور جیرہ ڈالنا must ہے friend آپ جیرہ ضرور ڈالیے without جیرہ تو ممی کے گھر میں بنتا ہی نہیں ہے لوکی اور اسی طرح گھی میں پکا لینا ہے اور وہ جلدی بن جاتا ہے آپ کو اسی طرف آئے میں ڈک کے رکھنا ہے اور ہماری جو delicious لوکی کی سبجی ہے تیار ہو جاتی ہے جیرہ ڈالی اینڈ سالٹ ترمیریک اینڈ سالٹ ایڈ کر دیا ہے بس اسے تھوڑا دیر تک اور دو منٹ ڈک کے پکا لیں گے اور جب اس کی پانی جو پوری اچھی طرح سے ابزوب ہو جائے گی تو ہماری جو لوکی ہے تیار ہو جائے گی اور یہ گھی میں ہی بنانا فرینڈز بہت اچھا لگتا ہے اور کتنے لوگ بناتے ہیں جرور جرور مجھے بتانا اور میرا آٹا بھی گوند کے ریڈی ہو گیا ہے تو آج آٹے میں میں نے تھوڑا سا بیسن یاد کیا ہے اور بس میری روٹی بھی تیار ہو جائے گی اور اس طرح میں فلکے والی سم ٹائمز روٹی بناتی ہوں اور یہاں پہ میں نے انڈا لے لیا ہے کیونکہ آج ویرنس ڈے ہے تو میں سوچی بریک فارس میں ہزبینڈی کو انڈا دے دوں تو یہاں پہ میں نے کالی میرچ اور انڈا اور سالٹ ایڈ کر لیا ہے بس سادہ ہی بنایا ہے کیونکہ انہیں سادہ زیادہ پسند آتا ہے جو اوملیٹ میرا ریڈی ہو گیا ہے تو آج کا بریک فارس ہے انڈا لوکی کی بھاو جی ویڈ کھی اور روٹی سو یہ چلی میں اپنے ہزبینڈی کے لئے بریک فارس لے کے اور اسی طرح سے اب پیہو بھی اٹھ چکی ہے تو پیہو کو میں دوں گی سب سے پہلے پیہو اٹھتے ہی دودھ 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 مانگنے لگتی ہے تو میں سب سے پہلے دودھ دے دیتی ہوں اس کے بعد نہانے کے بعد پیہو کا جو ہے باتھیں گے اور یہ میرا بریک فارس ریڈی ہو گیا ہے اوملیٹ میں نے ایک انڈے سے بنایا اور ایک روٹی اور لوکی اور چٹنی چٹنی ہے اسے کچھ مجھے نام یاد نہیں آرہا بہت ہی اچھا لگتا ہے چٹنی اور بہت اچھا ہوتا ہے ہیلتھ کے لئے اگر یہ چٹنی کا نام آپ کو یاد ہے تو پلیز کومنٹس کر کے بتا دیں سو اب پیہو کو آفٹرنون ٹائم ہو گیا تو پیہو کو میں یہاں پہ دے رہوں گراب اور پیہو کھانے کے لئے تھوڑا منہ کر رہی تو میں نے سچے چلو فروٹ دے رہتی ہوں تو یہاں پہ آفٹرنون ٹائم میں میں پیہو کو گراب جاتا ہے اب پیہو آگئے کی چلویں بابو میرا وٹرمین کھائے گا بابو میرا وٹرمین کھائے گا you like it لو پیہو کہاں گیا میرا بابو کہاں گیا کہاں گیا اللی شونا یلو یلو پیو کو پسند ہے میرا پیو کو واترمین بہت پسند ہے نا شونا پیو you like it واترمینل yes baby yes baby موسیقی 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 آ آ آ آ آ آ can چلو ہوگا مچھی call چلو مچھی نکی پیہو نانا سو فرینڈز میں آئی تھی مام کے گھر اور میں اور بھابی جو ہیں نکی کو لے کے اور پیہو کو لے کے آئے ہیں گارڈن سو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے گارڈن جاتے ہیں سو یہاں پہ بچے جو انجوائے کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہاں کا سین دکھاتی ہوں فرینڈز بہت ہی بیوٹیفل پلیس ہے اور بچوں کے لئے کھیلنے کے لئے سائیڈ میں گارڈن بھی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ بٹ آپ مورننگ میں اس طرح سے 5 o'clock ایوننگ ٹائم آئیے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پہ بچے کھیلتے اور یہاں پہ میں نے سارے کے سارے بیو لیے ہیں تو آپ لوگ انجوائی کیجئے موسیق موسیق جب میں یہاں پہ گارڈن آتی ہوں تو یہ بھیل میں اور پیہو جرور کھاتے ہیں اور آج بھابی آئی ہیں تو توچھا میں نے بھابی کو بھی ٹرائے کرا دوں اور اتنا اچھا بھیل بناتی ہیں یہ آنٹی کی پوچھو مت تو میں نے بولا اگر میں ویڈیو لے لوں تو یہ بھی ہیپی ہو گئی اور وہ لے ٹھیک کہ کوئی بات نہیں لے لو اور اس لئے میں یہ لے رہی ہوں کہ ان کی بھیل بہت ہی الگ لگی مجھے تو یہاں پہ انہوں نے لے لیا کرمورے اور یہاں پہ یہ ابھی ڈال رہی ہیں جو کچھا عام ہے وہ ڈالا ہے ککڑی ڈالا ہے اور یہ ان کی چٹنی بنایا ہے خود انہوں نے خجور سے سو یہ تو یہ چٹنی کا کمال ہے پورا میں تو کہتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ چاٹ مسالہ ڈال رہی ہیں نمک ڈال رہی ہیں سب میں نے پوچھ لیا ہے اور تھوڑے سے کرمورے تھے وہاں پہ دھنیا تھا اور فرسان تھا تکھا والا تھا اور یہ سب اچھی طرح سے مکس کر دیتی ہیں اور یہ ہمارا بیل جو ہے ریڈی ہو گیا یہ میں آپ لوگوں سے اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ ایوننگ ٹائم میں ہم اس طرح سے بیل بنا کے کھا سکتے ہیں اور بہت ہی دلیشیس لگ ر ایک بہت ہے یہ یقین مہین ہے اتنا اچھا کھانے میں لگتا ہے اور مو کا سواد بھی توڑا چہنے جاتا ہے ایسے آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا جب مجھے کومنٹ کر کے بتائیے اور مجھے اس طرح سے نیا جگہ پہ جانا کچھینو ٹرائے کرنا اور نینے ہوتل میں ٹرائے کرنا فوڈ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی کچھ سیکھ سکیں اور میں بھی کچھ سیکھ سکوں ایسے آپ لوگ بھی کچھ سکتے ہو مومبای کی گرمی اور یہ پسینہ یہ ریل پسینہ ہے میری مہنس کی کمائی اور بال تو مجھے لگتا ہے ہر دوسرے دن دھونا پڑتا ہے ایکچھلی میں اس لئے اس وقت اس طرح سے آئی کیونکہ ہم گیتے گارڈن میں اور میری بھابی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پسینہ اس طرح سے میں نے ووٹر پروف میک اپ کیا تھا بات کچھ بھی کام نہیں آتا آپ کو اس طرح سے میری فیس ہو گئی ہے اچھلی میں ملتی ہوں تھوڑے دن کے بعد اور آج میں ممی کے ادھر گئی تھی کال آیا تھا مجھے پاو بھاجی کھانا ہے تو میں بھاگ کے گئی تھی اور کتنی بری کنٹیشن ہو گئی یا اور کتنی بری لگ رہی ہوں تو چلی میں ملتی ہوں تھوڑے دیر کے بعد دیکھیں کتنی پسینہ 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 اور اس طرح سے آپ کو اچھی طرح سے آٹے کو گوند لینا ہے اور اچھی طرح سے جب یہ ہو جائے تو اس کی روٹی بنا لوں گی اور یہ سائملٹین اس لی میں یہاں پہ کر رہی ہوں ایک قریب بنانے کی تیاری تو یہاں پہ زیادہ کچھ نہیں ہے جیسے کاندہ اور ہنگ اور تڑکا دے کے یہاں پہ ایک میری لازمی چھوٹی سو ڈال دی ہے اور اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے اب میں نے ایڈ کر دیا اس میں ٹومیٹو اور اسے دو منٹ تک اچھی طرح سے دھکیں پکا لیں گے جب یہ ٹومیٹو اچھی طرح سے گل جائے گا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی سارے کے سارے مسالے، ہلدی، علمش پاوڈر، جیرہ پاوڈر، دھنیا پاوڈر اور یہاں پہ میں نے انڈے کو اس طرح سے چھت کر لیا تاکہ یہ انڈے میں اچھی طرح سے جو مسالے چلے جائے اور میں انڈے کو اس طرح سے بوائل نہیں کرتی ہوں میں ایسے ہی لال دیتی ہوں کیونکہ وائل کرنے پہ پھر ایکسٹرا تیل پھر یہاں پہ تو بس یہ انڈے کو میں ایڈ کر دوں گی اور دو منٹ تک ڈھکے پکا دوں گی اور میرا ایک کری جو ہے ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ میرے پاس دھنیا نہیں تھا تو میں نے ایڈ کیا یہاں پہ کسورے میں تھی اور یہ یمی سا میرا آج ڈینر جو ہے ریڈی ہو گیا بہت سیمپل ہے چاول روٹی اینڈ ایک کری چلیے فرینڈز میں اپنا ویڈیو یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں ای ہوپ آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دینا فرینڈز اور آپ میں جا کے تھوڑا سا فیس جو ہے واش کروں گی میری نائٹ روٹین جو ہے میں کروں گی اور بہت جلدی میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں چلیے فرینڈز بس میں نے ابھی بنایا ہے روٹی اور چاوال اور انڈا کری بہت سیمپل طریقے سے بنایا ہے میں نے جو آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے اور بس that's it فرینڈ اور دیکھ سکتے ہیں باجوے جو برطن ہمارے گھر کے کام تو ختم ہی نہیں ہوتے سچ میں ختم نہیں ہوتے بس میں آج کا ویڈیو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے اور میرے گارڈن کی بہت ساری سین لی ہے تو انجوائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس کر کے بتائیے گا کیسا لگا have a nice day بہت زیادہ دھگ گئی بہت بھولی طریقے سے اور دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں پہ جاتے وقت جو یہ موٹے نے مار کے گئی تھی کیونکہ میرے گھر میں اس وقت آ چکے ہیں چھوٹے چھوٹے کیٹس چھوٹے چھوٹے کیٹس چھوٹے چھوٹے کوکریج ہو چکے ہیں تو مجھے اس پیسیل سائیڈ بھی کرانا ہے اور پتہ نہیں کیسے اور گرمی کا ٹائم ہے چھوٹے 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 چھپکلی چھوٹے کوکریج ہو جانا ہے کیونکہ ہم نکس ہوتے ہیں تو میں اس کو مار دیا اس کا مجھے بہت برا لگا لیکن پھر میں نے اسے اٹھا کچھوٹے چھوٹے کوئی آپشن نہیں تھے میرے پاس تو اسی لئے میں نے شکری کو اس طرح سے سپری کر کے باہر نکالا یہ ہمارا ہے انڈین روٹین انڈین باہر نکالا